ہلو اسپرینٹس امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایک ایم ڈکیٹ کے تیاری میں مصروف ہوں گے آج ہمارے پاس ہے بیسیکلی لیکچر نمبر ٹو ٹھیک ہے لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس اسپیکٹرم بیسیکلی کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے اور پھر ہم نے ڈیٹیل کے اندر اس چیپٹر کو کمپلیٹ کر لیے رائٹ اب ہمارے پاس پارٹ ٹو ہے اس میں ہم جو ہے وہ ایم سی کیوز کور کرنے کی کوشش کریں گے جتنے بھی ہمارے پاس ریلیونٹ ایم سی کیوز ہوں اس کو ہم یہاں پر دیکھیں گے اور اگر آپ مزید ایم سی کیوز کے پیکٹس کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس آپ کے لیے سکس تھاؤسنڈ پلس کوششنز کا ایم سی کیوز بنک جس کا لنک دسٹرپشن میں موجود ہے تو آج چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر کوششن نمبر ون میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دہ اسپیکٹرل لائنز آف ہائیڈروجن ایٹم اندہ ویزیبل ریجن ٹھیک ہے ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہائیڈروجن ایٹم کی اسپیکٹرل لائن ہے جو کہ ویزیبل ریجن میں ہے یہ بات یہاں پر ایمپورٹنٹ ہے جو کہ کہاں پر ہے ویزیبل ریجن میں ور اسٹیڈیڈ بائی صحیح ہے نا تو ہم بیسیکلی یہ ویزیبل ریجن کہاں پر لائے کرتے ہیں ہم نے یہ بتانا ہے دیکھیں ہمارے پاس بیسیکلی تین چیزہ ہوتی ہیں ایک کو پڑھتے ہیں ہم لوگ یو بی آلٹرہ والیٹ ٹھیک ہے آلٹرہ والیٹ اندہ ویزیبل سیکنڈ اندہ ویز آئی آر انفراریڈ تو یو بی جو ہے بیسیکلی یہ ہمارے پاس لائمن اور ویزیبل جو ہے یہ پالمر اور پیشن بریکٹ پی فنڈ یہ آتے ہیں آئی آر میں تو ویزیبل کی بات ہو رہی ہے اس کا مطلب ہمارے جو ریجن ہے وہ کون سا بنے گا پالمر تو لہٰذا یہاں پر جو آپشن ہے ہمارے پاس کریکٹ وہ کون سا ہے بی پالمر سریز یو بی بیسیکلی یہ جدہ لائمن اور یہ ہو جائے گا پیشن بریکٹ پی فنڈ رائٹ تو بی یہاں پر ہمارے پاس رائٹ انسر ہے کوشن نمبر ٹو میں کہتے ہیں دہ سریز آف لائن ان دہ الٹرہ والیٹ ریجن ٹھیک ہے الٹرہ والیٹ ریجن میں لائے کری گی ٹھیک ہے نا کون سی سریز نام بتائیے تو ابھی ہم نے کہا کہ الٹرہ والیٹ میں کون سی آتی ہے لائمن تو آپشن نمبر ڈی جو ہمارے پاس ہے یہ کریکٹ ہے ٹھیک ہے آپشن نمبر ڈی ہمارے پاس کریکٹ ہے کوشن نمبر تھری میں کہتے ہیں ریڈر فار کون کیلیڈیڈ دہ ایٹم بچہ سینٹرل پارٹ آب تا سینٹرل پارٹ آب تا ایٹم ٹھیک ہے نا جو ہمارے پاس نیوکلیس ہے بسیکلی وہ سینٹرل پارٹ ہے ایٹم کا ہمیں پتا ہے بھئی کہ نیوکلیس ہمارے پاس ہوتا ہے سینٹر میں اور یہ ہوتے ہیں اس کے آرپٹ رائٹ آرپٹ یا پھر شیل دوئی جو سینٹرل پارٹ ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں نیوکلیس کسی بھی ایٹم کا یہ جو سینٹر ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں نیوکلیس یہ positively charge ہے negatively charge ہے electrically neutrally یا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہمیں پتہ ہے جو نیوکلیر سے basically اس میں ہوتے ہیں پروڈانس تو اس کا مطبع ہے یہ positive charge ہے تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ right answer ہو جائے گا ٹھیک ہے question number 4 میں کہتے ہیں electron in hydrogen atom jumps from any higher orbit ٹھیک ہے نا electron جو ہے basically وہ jump کر رہا ہے کسی بھی higher orbit سے کسی بھی higher orbit any higher orbit right but وہ کہاں پہ آ رہا ہے first orbit میں آ رہا ہے جس کی energy سب سے کم ہوتی ہے lowest energy level right the set of lines emitted is called ٹھیک ہے جو lines ہمیں دیکھنے کو ملیں گے set of lines اس لائن کا نام کیا ہوگا ہم نے یہ بتانے تو آپ بتائیں یہ کون سی series بنتی ہے اگر electron کی final destination جو ہے وہ basically ہمارے پاس کہاں پر ہے first orbit پہ وہ آ کہیں سے بھی رہا ہے right two سے آ رہا ہے three سے آ رہا ہے four سے آ رہا ہے five سے آ رہا ہے وہ کہیں سے بھی آ رہا ہے but وہ آ کہاں پہ رہا ہے one پہ ٹھیک ہے اس کی جو final destination وہ کہاں ہے one پہ تو کون سی series بنتی ہے لائمن series right تو یہاں پر ہمارے پاس option number a جو ہے یہ correct جائے گا میں آپ کو یہ recommend کروں گا کہ آپ پہلے جو ہے وہ theory complete کریں ٹھیک ہے اس کے theory کو پہلے آپ complete کریں اچھے سے پھر آپ mcqs کی طرف آئیے right اگر آپ direct mcqs solve کریں گے تو پھر آپ اتنا اچھا گرب حاصل نہیں کر سکتے mcqs میں پہلے آپ theory کو cover کریں اس کے بعد mcqs کی طرف آئیں question number five میں کہتے ہیں the balmer series is obtained ٹھیک ہے na balmer series بن رہی ہے balmer series obtained ہو رہی ہے when an electron in hydrogen atom ٹھیک ہے jumps from higher orbit to an orbit where n is equal ٹھیک ہے نا کسی بھی higher orbit چاہا رہی ہے اب balmer series بن رہی ہے تو جو اس کی final destination ہے electron کی final destination ہے وہ کہاں پر ہوگی تو وہ جواب ہے two two پر ہوگی تب ہی تو balmer series obtain ہوگی lemon series کے لیے ہمارے پرس one ہوتا ہے balmer کے لیے two ہوتا ہے اور پھر ایسی passion کے لیے three ہو جائے گا bracket کے لیے four and p1 کے لیے five right تو برحل یہاں پر ہمارے پاس ہے option number b correct کیونکہ ابھی اس وقت balmer series کی بات ہو رہی ہے question number six میں کہتے ہیں when an electron is excited from lower to a higher orbit ٹھیک ہے ایک electron ہے basically وہ excite ہو رہا ہے is excited from lower lower سے کہاں بن جا رہا ہے higher پہ تو let's say وہ electron یہاں پر ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے excite کیا اور یہ یہاں پر آگیا تو اب ہمیں پتا ہے یہ یہاں پر تو ایسی نہیں آسکتا بلکہ یہ پاہر سے photon energy absorb کرے گا right تو اس کا مطلب ہے کہ it will emit energy absorb energy absorb as well as emit none of this تو یاد رکھیں absorb energy ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے کہ جب electron اپنے orbit میں revolve کرے گا تو اس کی energy ہے وہ constant ہوگی right اس کی energy constant ہوگی اپنے orbit میں لیکن جب وہ orbit change کرے گا lower سے higher میں جائے گا تو energy کو absorb کرے گا اور اگر higher سے lower میں آئے گا تو energy کو loss کرے گا right تو کیونکہ یہاں پر کونسی condition is lower to higher تو energy absorb ہوگا absorb ہوگی صحیح absorb energy question number 7 میں کہتے if an electron in an atom makes transition from higher to lower اب electron جو ہے basically وہ transition کر رہا higher to lower ٹھیک نا یعنی کہ وہ اس level سے اس میں energy اس نے absorb کی تھی اب وہ یہ energy کو release کر دے گا right تو جواب امیٹ energy یہ ہمارے پاس یہاں پہ رائیڈ انسر ہے تو suppose dad کہ ہمارے پاس electron یہاں پر ہے ٹھیک let's say this is our electron صرف سمجھ نئے کے لئے بتا رہو اب ہی ہمارے پاس lower level ہم اس کو اوپر دیکھ نا چاہ رہے تو پھر یہ electron جو ہے یہ photon کی شکل میں energy absorb کرے گا right اور energy absorb کرنے کے بعد اس level تک پہنچے گا تو lower سے higher جائے گا تو energy absorb کرے گا but اس کے برعکس اگر higher to lower آرہ ہے تو یہ electron higher to lower آرہ تو یہ جو electron ہے جس جو energy اس نے absorb کرے اس ہی یہ energy کو release کر دے گا right تو یہ آپ میں دو بات یاد رکھنے ہے higher to lower emit یا پھر release lower to higher absorb right تو یہ ہمارے پاس question number 7 ہے اور اس کا انصر A یہ ہاں پر correct ہے emit energy right now we have question number 8 question number 8 میں لکھا ہے کہ the radius of the second orbit in hydrogen atom ٹھیک ہے ہمارے پاس جو second orbit کا radius ہے ٹھیک ہے na second orbit کا radius ہے basically hydrogen atom میں وہ کیا ہے greater than the first orbit equal to the first orbit less than the first orbit یا n میں سے کوئی بھی نہیں تو یاد رکھیں کہ جس طرح ہم orbit کو دیکھتے ہیں for example اگر ہم orbit number 1 کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم orbit number 2 کی بات کر رہے ہیں اور اگر ہم orbit 3 کی بات کر رہے ہیں تو ultimately جب orbit number یعنی 123 جب یہ increase کرے گا تو ultimately radius بھی increase کرے گا صحیح ہے تو یہاں پر equal اور less than یہ بات تو ختم ہو گئی جب یہ تو بات ختم ہو گئی تو اس کا مطلب یہ بات تو نہیں سکتی ٹھیک ہے اب greater than the first orbit تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے ہمارے پتہ ہے کہ ہمارے پاس formula کیا ہوتا ہے اگر ہم غور کریں تو ہمارے پاس energy ٹھیک ہے en ٹھیک ہے na minus 13.6 electron volt over n کا square یہ ہمارے پاس ہوتی energy کے equation right اور اگر ہم radius کی بات کریں تو radius کے لئے بنتا formula rn 0.53 0.53 angstrom ٹھیک ہے 0.53 angstrom تو یہاں پہ ہم لگ سکتے 0.53 angstrom ٹھیک ہے into n کا square right اب اگر ہم n کی value یہاں پہ one put کریں گے تو ہمارے پاس ultimately 0.53 آ جائے اور اگر n کی value 2 پہ کریں گے 2 کا square 4 ہو گا اور 4 سے multiply ہو گا تو اس کا مطلب 2 کی value بڑی آ جائے گی r1 سے right تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو r2 ہے وہ ہمارے پاس basically greater r1 سے option number a ہمارے پاس یہاں correct ہو جائے right question number 9 میں کہتے ہیں passion series is obtained ٹھیک ہے na passion series جو ہے basically وہ obtained ہو رہی ہے when all the transition of electron terminate on terminate کیونکہ ہوتی ہے ختم ہونا ٹھیک ہے terminate تو اگر passion series obtained ہو رہی ہے تو بتائیں electron کی transition ہے وہ کہاں پہ ختم ہوگی start کہیں سے بھی don't care ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے terminate کہاں پہ ہو رہی ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے تو آپ کو بتائیں لائمن کے لئے 1 ہوتا ہے بالمر کے لئے 2 ہوتا ہے تو پیسن کے لئے کتنا ہوگا 3 تو a ہمارے پاس یہاں پہ right answer third orbit electron کہیں سے بھی آئے کسی بھی orbit سے ہے بٹ اگر وہ third orbit میں آ رہا ہے تو ہم کہیں پیسن series ہمارے پاس obtained ہو جائے گی right question number 10 دیکھتے question number 10 میں بچوں کہتے radiation with wavelength longer than red light is called radiation جو کہ longer ہے ٹھیک ہے نا longer ہے کسی red light سے یہ بتانا ہے یہ بات اور کریں اس پہ ٹھیک ہے اب دیکھیں red light کہا پہ آتا ہے تو red light ہمارے پاس basically visible region میں آتا ہے یہ بات آپ پتہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے visible region میں یہ آتا ہے right اب اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہے wavelength lambda اوکی بالمر series کہا لائی کرتی ہے visible region میں تو اس کا مطلب یہاں پر ہم لوگ visible رکھ سکتے ہیں یہ ہوگی ہمارا visible یہ ہو جائے گا ultra violet ٹھیک ڈیو وی اور اس کو ان تین وں کو پاس چن ٹھیک ہے آگے bracket p fund یہ تمام لائے کرتی ہے infrarade میں اس کو ہم لکھتے ھائی آر ٹھیک ہے اب ایک چیز notice کریے گا کہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو 820 نینو میٹر 656 نینو میٹر اگر ہم اس طرف آ رہے ہیں تو لیمڈا کیا ہو رہا ہے ڈیکریز ویولیند کم ہو رہا ہے اور اگر ہم اس طرف جائیں گے تو ویولیند کیا ہوگی پڑھے گی تو سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ longer than red light radiation with wavelength longer than red light red light سے بڑی تو red کہا تھی visible نے بتا دیا اب یہ visible سے بڑی کس طرف جا رہے ہیں جواب IR longer اس طرف ہے نا تو ہم اس طرف جا رہے ہیں تو red سے بڑی کون سی ہے IR infrared radiation ٹھیک ہے اس طرف آئیں گے تو wavelength کم ہو رہی ہے short تو یہ بنے گا ultra violet ٹھیک ہے تو لہٰذا ہمارے پاس یہاں پر جو answer وہ کیا ہے c c ہمارے پاس یہاں پر right answer ہے infra red ٹھیک ہے question number 11 دیکھئے question number 11 میں کہتے ہیں the ground state energy the ground state energy for the hydrogen atom is hydrogen atom کی ground state کی energy بتانی ہے تو ground state کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس یہاں پہ n جو ہے وہ one کے برابر ہے یعنی کہ electron پہلے orbit میں موجود ہے right formula میں پتہ ہے کہ یہ ہمارے پاس journal formula ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس journal formula ہے اب اگر آپ یہاں پہ n کے جگہ پر one put کریں گے تو one کا square یہ ہے گا one اور یہ سے divide ہوا کتنا جائے گا minus 13.6 electron world right تو یہاں پر b جو ہے ہمارے پاس ایک correct answer ہو گا minus 13.6 electron world اس کو آپ یار بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یاد کرنے کے بعد یار بھی رکھ سکتے ہیں اور ultimately آپ اس formula کی مرض سے find out کر سکتے ہیں تو یہ basically آپ پر depend کرے گا کہ آپ اس کو کس طرح سے solve کرنا چاہتے ہیں right question number 12 میں ہمارے پاس ہے the radius of the first or first boher orbit in hydrogen atom ٹھیک ہے ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہمارے پاس hydrogen atom میں روٹ کیا جائے گا اور one کا سکوئر کیا گا one تو کیا بچ رہے 0.53 exponent minus 10 meter تو d ہمارے پاس یہاں پہ right answer ہو جائے گا ٹھیک ہے question number 13 میں کہتے ہیں when an electron jumps from higher orbit to lower orbit ٹھیک ہے electron جو ہے basically وہ جم کر رہا ہے higher orbit سے lower orbit میں it emits photon of energy equal ٹھیک ہے na basically higher orbit سے lower orbit میں آ رہے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ photon جو امیٹ ہوتا ہے اس photon کی energy کیا ہوگی ہم نے یہ بتانا ہے تو اس کی energy ان دنوں levels کے difference کے برابر ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم لگ سکتے ہیں کہ energy is equals e h minus e l جیس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو e l minus e h ٹھیک تو یہ جواب آجائے گا difference ہم نے آپ سپ ٹریک کیا تو یہ آجائے گا difference between of the energies in the two orbit a ہمارے پاس یہاں پہ right answer ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس 13 کا e ہمارے پاس right answer ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھیں کہ ہم لوگ basically final کو minus کرتے initial سے تو اگر میں اس کو lower کہا ہو ہے اور اس کو higher کہا ہو ہے تو ultimately e l پہ لے آگا اور h بات میں آج گا صحیح تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ صرف depend یہ کرتا ہے کہ for example اگر lower سے higher تو یہ بنے گا ہمارے پاس final destination تو یہ ہو جائے گا e h minus el right تو جب بھی آپ ڈیفرنس لینا ہوتا ہے تو simple کر دیتے final minus initial right تو بس اتنی سی بات ہے okay question number 14 میں لگ question 14 میں لگا ہے k beta characteristics x-rays are produced due to transition of electron k beta characteristics x-ray جو ہے وہ produce ہوتا ہے ٹھیک نا transition of electron کی بجا کر لیکن transition کون سی transition ہے due to which l to k chah m to l m to k n to k وغ 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 تو دیکھیں سب سے پہلے ہم اس کی تھوڑی سی تھیوری چیک کرتے ہیں تھیوری ہمیں کیا بتا رہی ہے تو suppose کریں کہ ہمارے پاس یہ ہے nucleus ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس shells اس طریقے سے right اور اب میں complete رہا کر رہا اس کو میں simple اگر ہم لوگ m سے k میں آ جائیں تو یہ ہوتا ہے k alpha electron جو basically inner transition کرے m سے l سے basically گلی کہاں پہ آج k میں یہ shell l اور اگر m سے آ رہا ہے k پر تو یہ بنے گا k beta اور اگر n سے وہ آ رہا ہے k میں تو یہ بنتا k gamma صحیح یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو اگر پھر سے اس کو mention کر لاتے ہم لوگ کہ اگر k میں آ تو کیا بنائے k alpha ٹھیک اگر وہ m سے آئے گا m سے k میں آئے گا k beta اور اگر n سے وہ آئے گا k میں تو کیا بنائے گا k gamma صحیح ہے تو یہ آنا اس کو k بڑی l سے k میں تو k alpha m سے k میں to k beta n سے k میں to k gamma تو k beta کب بنے گا k beta m to k from m to k تو c ہمارے پاس یہاں پہ right answer ہے from m to k right question number ہمارے پاس ہے 15 15 میں کہتے ہیں the transition of inner shell electron in heavy atoms give rise to the emission of تو اگر ہمارے پاس basically کوئی heavy atom ہے اور اس میں inner transition ہو رہی ہے تو ہمیں x-rays characteristic سامدھور پہ کہتے ہیں بھٹ یہاں پہ journal word x-rays اس نوال ہو رہے تو b ہمارے پاس یہاں پہ right answer ہو جائے گا ٹھیک ہے question number 16 میں کہہ رہے ہیں the energy in electron world needed ٹھیک ہے نا ہمیں energy required electron world میں to remove remove کرنے کے لئے the most loosely bound electron from the neutral atom تو اگر ہمارے پاس ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ mostly ہمارے پاس جو most loosely electron ہے اس کو ہم لوگ basically remove کروانا چاہ رہے ہیں ہیں ایک neutral atom سے تو اس کام کو کرنے کے لئے ہمیں کچھ energy required ہے electron world میں اس energy کا نام بتا دیجئے جواب ionization energy ہمارے پاس وہ energy ہوتی ہے basically جو کہ most loosely electron کو neutral atom سے نکالنے کے لئے استعمال ہوتی ہے تو یہاں پر ہمارے پاس option number بھی ہے یہ ہمارے پاس درست ہے question number 17 میں کہہ رہے ہیں which of the following is not the spectral series of hydrogen atom basically ہمارے پاس یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے atomic hydrogen atomic hydrogen تو ہمیں یہ بتائیں کہ passion series بھی ظاہر ہے spectral series میں آتی ہے limon بھی آتی تو جواب ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں none of this ٹھیک ہے نا یہ سارے basically ہمارے پاس series ہوتی ہیں ٹھیک ہے passion لائم 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 بیل بغیر 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 تو لہٰذا ہمارے پاس d جو ہے یہ right answer ہو جائے گا ٹھیک ہے آگے کہتے ہیں کہ x-rays question number 18 میں x-rays are not affected by x-rays جو ہے basically نہیں ہوتا ہے electric field بسی electric field both یا پھر ان میں سے کوئی بھی نہیں تو لہٰذا یہ ray ہے یعنی کہ gamma ray بلی پروپرٹی ہے صحیح تو جیسے gamma ہمارے پاس ہوتا ہے child less mass less child less ہے تو electric field جو اثر انداز نہیں ہوگی اور mass less ہے تو ظاہری بات ہے پھر magnetic field بھی جو ہے mass اس particle پر نہیں ہوگی کیونکہ x-ray ہمارے پاس کیا gamma ray ہے gamma ray سے similar ہے تو پھر یہ electric and magnetic field تو b ہمارے پاس sorry c ہمارے پاس یہاں پہ آرائی answer ہے ٹھیک ہے question number 19 ہمارے پاس question number 19 میں کہتے x-ray travel with speed off تو میں نے ابھی کیا بتایا آپ کو x-ray جو ہے basically وہ similar ہے gamma ray سے تو x-ray ہو ہے gamma ray ہو اور ultimately x-ray جو ہے electromagnetic radiation ہی ہے تو ہمارے پاس جس کی speed ہے وہ speed of light کے برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے دی یہاں پر ہمارے پاس correct answer 21 کہتے x-rays جو ہے ہمارے پاس basically وہ long longitudinal wave matter wave electromagnetic wave ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں تو ہمارے پاس electromagnetic wave c یہاں پر correct answer 21 میں کہتے x-rays are high energy electron high energy photon high energy proton of unknown nature تو basically یہاں پر ہمارے پاس یہ جو x-ray ہے یہ basically کیا ہے ہم نے یہ بتانا ہے تو high energy basically photon ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس high energy photon ہے تو b ہمارے پاس right answer ہے ٹھیک b option number b جو ہمارے پاس correct ہے لیکن charge total نہیں x-ray پر تو یہ تو ایسی علیت ہو گیا تو ultimately d بھی نہیں ہو سکتا تو ہمارے بس گیا بچا b high energy photons x-rays are similar in nature ٹھیک x-rays جو ہے basically وہ کس کے similar ہوتی ہے gamma rays ٹھیک ہے laser provide laser جو ہے basically provide an intense beam of photon a coherent beam of photon a monochromatic beam of photon all of the above ساری options یہا بھی درست ہے laser light سے intense beam ملتی ہے ٹھیک ہے coherent ہوتے ہیں اور monochromatic ہوتی ہے right تو اس کا ملد دی ہمارے پاس یہاں پہ correct answer ہے question number 24 میں کہتے ہے the value of red berg constant is ٹھیک ہے the value of red berg constant is تو red berg constant کی value کیا ہوتی ہے ہم نے basically یہ بتانا ہے تو red berg constant کی value ہوتی ہے basically 1.097 exponent 7 which is b تو b ہمارے پاس یہاں پہ correct answer ہے question number 25 میں کہتے black body radiation spectrum is an example of black body اس سے ملنے والے spectrum کیسے ہوتی ہے جواب continuous تو پہلے میں آپ یہ کہوں گا کہ آپ theory کو پہلے complete کریں ٹھیک theory portion complete اس کے بعد آپ mcq کی طرف آئیے یہ میری recommendation ہے میں آپ کو recommend کروں گا کیونکہ آپ theory میں grip حاصل نہیں کریں گے تو over n square تو two square سے مراد کیا ہے کہ جو final destination ہے ہمارے کیا ہے second orbit ہے تو second orbit پہ گر ہم پہنچ رہے ہیں اور کہیں سے بھی آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ series کونسی ہے بالمر ٹھیک ہے تو بھی یہاں پہ ہمارے پر correct answer ہو جائے گا ٹھیک ہے کوشن نمبر 29 میں کہتے ہیں کہ which of the following series of hydrogen spectrum lies in the infrared region ٹھیک ہے نا کون سی series لائے کرتی ہے infrared میں لیکن Lyman series جو لائے کرتی ہے وہ ultraviolet میں ٹھیک ہے اور visible region میں ہمارے پاس بالمر series میں جو ہاتی ہے visible region bracket passion پی فرن یہ ہمارے پاس کہاں پر ہے انفرائیڈ میں تو آپ چیک کریں پیشن بریکٹ پی فرن پیشن پیشن بریکٹ پی فرن تو بھی ہمارے پاس یہاں برائیڈن سارے پیشن بریکٹ پی فرن ٹھیک ہے باقی سارے series جو ہیں وہ ان کے دائری باتے بریکٹ ہے پیشن ہے بڑے ہمیں لائمن آگیا تو ایٹو ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے پیشن سریز پیشن بی فرن لائمن تو سی بھی نہیں ہو سکتا پیشن سریز ان پی فرن سریز تو ڈی بھی نہیں ہو سکتا بھی ہمارے پاس یہاں بھی رائیڈن سارے پیشن بریکٹ ان پی فرن رائٹ کوشن نمبر تھرٹی کوشن نمبر تھرٹی میں کہتے ہیں the wavelength of last spectral line in لائمن سریز in terms of red bar constant r is equals ٹھیک ہے ہمارے پاس جو لائمن سریز کی last spectral line ہے in terms of red bar constant wavelength کیا آئے گی تو فارمولا ہمارے پاس کیا ہے basically فارمولا ہمارے پاس یہاں پر ہے lambda is equal shortcut بتا رہا ہوں ٹھیک ہے nf square over r اب لائمن سریز کی بات ہو رہی ہے تو nf ہمارے پاس یہاں پر ہے one کا square اور ultimately ہمارے پاس آجائے گا r تو اگر آپ یہاں سے one کا square کریں تو یہ آجائے گا one over r تو یہ ہمارے پاس ہے lambda in terms of red bar constant d ہمارے پاس ہے correct answer ٹھیک ہے question number thirty one میں کہہ رہے ہیں according to the bohers model bohers atomic model the energy is radiated in the form of a photon by an atom energy جو ہے basically وہ radiate ہوتی ہے in the form of photon photon کی شکل میں ٹھیک ہے whenever its electron is beat up in its orbit جوابیں نہیں one of its electron jumps from higher energy to a lower orbit energy radiate کی مننگ ہوتی ہے energy کو release کرنا تو ظاہری بات ہے option number c جو ہے یہ ہمارے پاس correct ہو جائے گا electron جب بھی جم کرتا ہے higher orbit سے lower orbit میں تو وہ photon کو emit کرتا ہے option number b ہونے سکتا ہے speed کی بات نہیں کرتے option number d ہمارے پاس کیا ہے one of its electron jumps from a lower energy to a higher energy orbit تو جب lower سے higher میں جائے گا تو energy کو absorb کرے گا نہ کہ وہ radiate یا پھر release کرے گا ٹھیک ہے تو اسی لئے option number d ہمارے پاس نہیں ہو سکتا تو option number c جو ہمارے پاس basically یہ correct ہے option number 32 میں کہتے ہیں according to the boher's theory ٹھیک ہے نا boher's theory کے مطابق the orbits are almost elliptical the angular momentum of electron is integral multiple of h over 2 pi the energy of the electron remain constant in all orbit جواب غلط تمام orbit میں energy constant نہیں ہوتی ہاں اپنے ہی orbit میں اگر وہ revolve کرے گا تو ظاہری بات ہے اس orbit کی energy constant ہوگی option number a جو ہے وہ elliptical boher کے مطابق تو نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب ہے a ہمارے پاس correct answer نہیں ہو سکتا option number b ہمارے پاس درست ہے کہ جو electron کا angular momentum ہے basically آپ کو بتائیں کہ l برابر ہوتا ہے n h over 2 pi کہیں گے تو یہ l ہمارے پاس کیا ہوتا ہے angular momentum of electron جو کہ integral multiple ہوتا ہے h over 2 pi right تو یہ ہمارے پاس ہے انٹیجر ٹھیک ہے جس کی value 123 ہوتی ہے بغیرہ بغیرہ تو یہ اس کا multiple h over 2 pi کا multiple ہے right question number 33 میں کہتے ہیں if the radius of first orbit of hydrogen atom is 0.53 angstrom یہ ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے radius of the first orbit then the radius of the second orbit will be second orbit کے radius کیا ہوگا ہم نے basically یہ بتانا ہے تو اس کو آپ directly solve کر سکتے ہیں کس طریقے سے simple r2 is equals zero point چلیں کام کر لیں اس کو آپ لکھ سکتے ہیں r1 into n کا square ٹھیک ہے تو r1 ہمارے پاس ہے 0.53 angstrom n ہمارے پاس یہاں پہ آجائے گا 2 second orbit کا radius پوچھا گیا ہے first orbit کا radius یہاں پر given ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ روٹ کریں گے 2 اور اس کا ہو جائے گا square ذرا solve کرتے ہیں اس کو ہم سائٹ میں یہاں پر دیکھتے ہیں 0.53 کو میں لکھ سکتا ہوں 53 ڈیوائیڈ پہ 100 ٹھیک ہے یہ پوائنٹ کو اٹھا دیا ہے میں نے تو نیچہ آگیا ہے 2 zero simple اور یہ ہو جائے گا 4 2 by square 4 اب منہیں solve کریں گے اگر میں 53 کو approximate کرلوں 50 کے برابر تو نیچہ آجائے گا ہمارے پاس کتنا 2 51 سے 50 اور 52 سے 100 اور یہ 2 سے cancel کتنا آرہا ہے 2 تو something ہمارے پاس یہ جو اس کا order ہے وہ کتنا ہے 2 point something ہے صحیح ہے تو b c d نہیں آسکتا تو جواب ہمارے پاس a correct ہے 2.120 angstrom ٹھیک ہے تو approximation نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے نا بالحال اس کو آپ exact بھی کر سکتے ہیں اگر آپ divide وغیرہ کریں ضرورت نہیں بڑھتی ہے approximate لے کر ہی solve کرنا ہوتا ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس کتنا آئے گا 2 point something which is چلیں کام کرتے ہیں اس کو ہم نے solve کیا ٹھیک ہے اس کا انصر جو ہے approximate کتنا آرہا ہے approximate آرہا ہے 2 angstrom جو کہ ہمارے پاس a right answer ہے question number 34 میں کہتے ہیں the radius of the third orbit in hydrogen atom hydrogen atom میں ہمارے پاس تیسرا orbit third orbit وہ greater ہے than the radius of the first orbit کتنا greater ہے یہ بتانے ہیں صحیح تو یہاں پہ آپ ratio نکال لیے گا سب سے پہلے ratio نکالنے کا formula کیا ہے third کا نکالنے تو اس کا ملہب ہے r3 over r1 1 کے ساتھ نکالنے تو میں نے کیا بڑھا ہے simple آپ نے کرنا ہے square تو third orbit ہے تو n ہمارے پاس یہاں پہ کتنا آئے گا 3 اور 3 کا square نہ بڑھے گا اور یہاں پہ آجے گا 1 کا square تو یہ ہو جائے گا 9 over 1 تو یعنی اس کا ملک سکتے ہیں 9 is to 1 تو 9 times بڑھا ہے تو a ہمارے پاس یہاں پہ correct answer 35 میں کہتے ہیں k alpha characteristics x-ray are produced due to the transition of electron ٹھیک ہے ہمارے پاس جو k alpha ہے basically یہ produce ہو رہا ہے k alpha characteristics x-rays produce ہو رہی ہے تو بتائیے یہ کس transition کے بجا سے ہو رہی ہے تم میں نے کیا بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس k شیل k k k ایک کام کرتے ہیں اس کو basically ہم لوگ m n یہ میں اوپر بھی explain کیا بھر دباع دیکھ لاتے ہیں اس کو میں بتائی k l m n shells ہوتا ہیں ٹھیک ہے اگر وہ l سے k میں آرہ ہے m سے k میں آرہ ہے اور n سے k میں آرہ ہے تو یہ بنائے گا k alpha k بیٹا اور یہ بنائے گا k gamma تو k alpha بن رہا ہے اتھ مرلب l 2 کے آرہے ہیں from l 2 k تو d ہمارے پاس یہاں پہ right answer from l 2 k correct 36 میں کہتنے ہیں an x ray photon produced due to the transition of electron an x ray photon is produced x ray photon produced due to transition of electron from m to k shell shell kون m 2 k m 2 k یعنی کہ اس کی بات ہو رہی ہے m 2 k تو بتائیں کون سی یہاں پر ہمیں x ray کی کون سی characteristics x ray دیکھنے کو ملے گی تو جواب k beta تو b یہاں پر ہمارے پاس correct answer k beta right تو یہ تھا mcqs کی practice کرنا چاہتے تو ہمارے پاس آپ کے لئے 6000 plus questions کا mcqs bank جس کا link description میں موجود ہے ملتے ہیں next video میں اللہ حافظ